سچن پائلٹ کو لے کر راجستان کی راجنیتی تیز ہو گئی ہے سیاست گرما گئی ہے سچن پائلٹ کی نئی بغاوت کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے کیا راجستان کی سیاست میں کوئی بڑا اُلٹ پھیر ہونے والا ہے کچھ بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کس کی ٹیم سے بیٹنگ کر رہے ہیں سچن پائلٹ اروین کیجریوال کی پارٹی نے کیوں پائلٹ کو سمرتن دیا ہے کیا عام آدمی پارٹی نے سچن پائلٹ کو آفر کیا ہے سی ایم پد کی امیدواری کے لیے آئیے ان سوالوں کے جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں راجستان میں چناؤ نزدیک ہیں لیکن چناؤ سے پہلے پائلٹ کیوں باغی رخ اقتیار کر رہے ہیں یہ سبھی کے سامنے سوال ہے ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ سچن پائلٹ بہت سمیں سے مانگ کر رہے تھے اس کے باوجود ان کی باتوں کو شیرش نتریتو نے ابھی تک سنا نہیں یا چاہ کر بھی سچن پائلٹ کی شیرش نتریتو کو کوئی مدد نہیں کر پایا اشوک گہلوت اب بھی مکہ منتری بنے ہوئے ہیں سچن پائلٹ کا اگلا قدم ایسے میں کیا ہو سکتا ہے ایک طرف وہ اپنی پارٹی سے بغابت کر رہے ہیں تو دوسری اور سوبے کے مکہ وپکشی دل پر گمبیر آروپ لگا رہے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر پائلٹ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا واقعی چناؤں سے ٹھیک پہلے راجستان کی سیاست میں کوئی بڑا اُلٹ پھیر ہو سکتا ہے آئیے سمجھتے ہیں سچن پائلٹ نے ویروت پردرشن کی جو تاریخ چنی اسے لے کر کئی پرشن کھڑے ہوئے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آخر سچن پائلٹ نے اپنے ویروت پردرشن کی ایسی تاریخ کیوں چنی جب راحل گاندی وائناڈ میں ایک روڈ شو کر سنسط سے اپنی سدہ ستہ سمات کیے جانے کے مدے پر جنتہ کا دھیان آکرشت کر رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے آگے پیچھے بھی کر سکتے تھے ایک طرف تو پریانکا اور راحل وائناڈ میں ایک بڑا روڈ شو کر رہے ہیں جنہ سبھاؤں کو سمبودت کر رہے ہیں یہ وہ موقع ہے جب حال ہی میں ان کی سنسط سدہ ستہ گئی ہے وائناڈ سے ہی بڑی جیت کے ساتھ وہ سنسط پہنچے تھے اور وائناڈ سے ہی ایک میسیج دینے کی کوشش راحل گاندی کر رہے ہیں پریانکا لگاتار ان کے ساتھ بنی ہوئی ہے پریانکا جو ہیں وہ سچن پائلٹ اور پریانکا کی کیمیسٹری بھی سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ چناؤں کے دوران ہیماچل پردیش میں ساتھ ساتھ میں رہے ہیں اور پریانکا سچن پائلٹ کے کام کرنے کے طریقے کو پسند بھی کرتی ہیں اس سب کے باوجود سچن پائلٹ نے اس تاریخ کو چنان گمبیر سوال کھڑے ہوتے ہیں پرشنی یہ بھی ہے کہ کیا سچن کے ویروت پردرشن کی تاریخ پہلے سے تیہ تھی یا کسی کے اشارے پر جان بوچ کر اسے اس دن رکھا گیا جس دن راہل گانڈی وائناڈ میں روڈ شو آئے اجید کر رہے ہیں یا دی یہ تاریخ جان بوچ کر رکھی گئی تو اس کا سیدھا آرت ہے کہ سچن پائلٹ اب پارٹی کے کینڈری نیتیتو کے ورود سڑک پر اتر آئے ہیں اس کے سیاسی معنی کیا ہیں کیا سچن پائلٹ اب اپنا ہوای جہاز اڑانے کا من بنا رہے ہیں پائلٹ وہ خالی سرنیم کے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اب وہ سیاست کا ہوای جہاز اڑانے کا من بنا چکے ہوں راجستان ویدان سبح چناؤں میں بھی لگ بگ 6 مہینے کا ہی سمیشیش ہے اشوگیلوت نئی نئی یوجنائے بنا کر پارٹی کو ویدان سبح چناؤں میں بڑت کی استطیمے لانے کی کوشش کر رہے ہیں شیرش نتر بھی اس کی تاریف کرتا دکھائی دے رہا ہے ایسے سمیں میں سچن پائلٹ کا ویروت پردرشن کیا کانگریس کو راجستان میں کمزور نہیں کر رہا ہے اس کا لاپ کسے مل سکتا ہے پائلٹ کے انشن کرنے پر تیسری شکتی کے روپ میں اُبھرنے کی کوشش کر رہی آم آدمی پارٹی پائلٹ کے سمرتن میں آ گئی ہے آم آدمی پارٹی جس طرح ان کے ساتھ کھل کر کھڑی ہو گئی ہے اس کے کیا مہینے ہیں اور بڑا پرشن یہ بھی ہے کہ آخر سیاست کے بڑے کھلاڑی سچن کس کی ٹیم سے بیٹنگ کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے راجستان پردیش پرباری اور دلی سے ویدھائک وینے مشرا نے ٹویٹ کر لکھا کہ آج اگر راجستان کو کسی نے لوٹا ہے تو وہ وسندرہ اور عشق گیلوت کا ٹوٹ گڑ بندن ہے جس کے کارن راجستان پردیش میں سب سے زیادہ پانچ لاک کروڑ کا کرز ہے میں اس بات کو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ کانگریس اور بھاجپا کا ٹوٹ گڑ بندن ہے اب تو خود ان کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ گیلوت جی اور وسندرہ جی مل کر سرکار بنا رہے ہیں یہ بہت گمبیر معاملہ ہے بہت بھیاوہ بھی ہے آج راجستان کی جنتہ کو ٹھگا جا رہا ہے میں راجستان کی جنتہ سے آگرہ کرتا ہوں کہ ایک پڑے لکھے نوجوان سچین پائلٹ جی ان کے گڑ بندن کو اجاگر کر رہے ہیں تو راجستان کی جنتہ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے سچین پائلٹ کو آپ کا آفر بھی ہے سی ایم فیس بنانے کو تیار ہے عام آدمی پارٹی یہ خبریں اس طرح کی چلی ہیں سوتروں کے حوالے سے جو خبریں آئیں میڈیا ریپورٹس نے جو بتایا عام آدمی پارٹی کافی لمبے سمیسے سچین پائلٹ کو آپ میں لانے کے لیے نیوتا دے رہی ہے پریاس کر رہی ہے پچھلے دنوں دلی میں عام آدمی پارٹی کی اور سے سچین پائلٹ کو آپ میں آنے پر دوہزار تیس ویدان سبا چناؤ کے لیے سی ایم فیس بنانے کا آفر تک دیا گیا ہے اس طرح کی خبریں بھی آئیں اس لیے عام آدمی پارٹی کھل کر سچین پائلٹ کے سمرتن میں بیان بھی دے رہی ہے آپ پارٹی دلی اور پنجاب جیت کے بعد راجستان میں ویدان سبا چناؤ مضبوطی کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے اسے دوہزار چوبیس کی تیاریوں کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن راجستان میں پارٹی کے پاس کوئی مضبوط اور جانا پہچانا اسطانی نترت نہیں ہے اس لیے اسطانی نترت کی تلاش میں جھٹی عام آدمی پارٹی کو سچین پائلٹ سے بہتر کوئی چہرہ پردیش میں نظر نہیں آ رہا ہے سچین پائلٹ کے بہت قریبی کانگریس نے تا سوشیل اسوپا نے امر اجالہ سے کہا کہ اس طرح کی اٹکل بازی پوری طرح غلط ہے سچین پائلٹ کانگریس میں ہیں اور کانگریس میں ہی رہیں گے ان کی لڑائی برشتہ چار کے ورود تھی اور اس سمیں ان کا دھرنا بھی برشتہ چار کے ورود ہے اسے کسی الگ نظریے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ راجستان میں کانگریس کی سرکار بننے سے بہت پہلے سے سچین پائلٹ تتکالین وسندرہ سرکار کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں سرکار بننے پر وسندرہ سرکار کے برشتہ چاروں پر کاریوائی کیے جانے کا وعدہ جنتہ سے کیا گیا تھا جو اب تک پورا نہیں ہوا ہے ایسے میں سچین پائلٹ کیول وہی مددے اٹھا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے جنتہ سے وعدہ کیا تھا سوشیل اسوپا نے کہا کہ راجنیتی میں ہر بیان راجنیتک لاپ کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے چونکہ عام آدمی پارٹی برشتہ چار کے ورود کاریوائی کی بات کہہ کر ہی راجنیتی میں آگے بڑھی ہے اور سچین پائلٹ کا یہ پردرشن بھی برشتہ چار کے ورود ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عام آدمی پارٹی ایک سہانو بھوتی بٹوڑنا چاہتی ہے لیکن اس کا یہ ارث نہیں نکالا جانا چاہیے کہ سچین پائلٹ کسی دوسری پارٹی کے سمپرک میں ہے یا ان کی کسی سے کوئی باتچیت چل رہی ہے اب کون نبھائے گا سچین پائلٹ سے کیا ہوا کا جو وعدہ ہے وہ دراصل سچین پائلٹ کے من میں ایک ٹیس یہ بھی ہے کہ جولائی اگست دوہزار بیس میں جب اشوک گیلوت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی تب پارٹی کے کیندریہ نیترت نے ہی انہیں بعد میں مکہ منتری بنانے کی بات کہہ کر معاملے کو شاند کیا تھا کتھت طور پر سویم راحل گانڈی پریانگا گانڈی نے ہی سچین پائلٹ کو بعد میں مکہ منتری بنانے کا وعدہ کیا تھا کونگرس کے ورطمان ادیقش ملکار جن کھرگے بھی اس تطح سے پوری طرح پریچت ہیں لیکن اب جب کی ویدان سبہ چناؤں میں محض چھ مہینے کا ہی سمیش شیش رہ گیا ہے نہ تو انہیں پارٹی کا چہرہ بنایا جا رہا ہے اور نہ ہی چناؤں بعد کے لیے ان سے کچھ کہا گیا ہے یا کوئی وعدہ کیا گیا ہے الٹے جیرام رمیش اور رندہوہ کے بیان انہیں پارٹی ویروڈی گتی ویدیوں میں لپت ہونے کا اپرادی بھی ٹھہرا رہے ہیں سچین سمرتکوں کا ماننا ہے کہ ایسے میں ایک مضبوط نیتہ کے لیے سڑک پر اترنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا ہے اور سچین پائلٹ اپنے اسی آخری ہتھیار کو آزمار رہے ہیں پائلٹ کا کیا رکھ رہے گا یہ تو بھوشتہ کرے گا لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ پردیش میں ویدان سبہ چناؤں سے پہلے سچین پائلٹ آر پار کی لڑائی کے موڈ میں آ گئے ہیں وہ پبلک سیمپیتی اور نریٹیو سیٹ کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں سیاسی جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پائلٹ خود اس انتظار میں ہے کہ کانگریس ہائی کمان یا تو ان کی باتوں کو مانتے ہوئے راجستان میں پائلٹ کو فری اینڈ دے دے اور سی ایم چہرے کے روپ میں پروجیکٹ کر دے یا پھر پارٹی خود ان کے خلاف کوئی ایکشن لے لے وہی اگر پارٹی نے پائلٹ پر ایکشن کیا تو انہیں بڑا قدم اٹھانا پڑے گا اور شاید یہی وہ قارن ہے کہ پائلٹ کے خلاف کانگریس پارٹی بھی بڑا ایکشن لینے سے اب تک قطراتی رہی ہے تو کل ملا کر دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں کیا پارٹی سچین پائلٹ پر کوئی ایکشن لیتی ہے یا سچین پائلٹ خود کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا پھر سچ مچ میں سچین پائلٹ جو کہہ رہے ہیں یعنی پارٹی کے بھیتر رہتے ہوئے وہ اپنے مددے اپنے سٹینڈ کو اٹھائیں گے اور جنتہ کے بیچ میں پارٹی کی طرف سے جائیں گے لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جب آپ کو پردیش پربھاری کہتے ہیں کہ یہ انشاسن ہینتا ہے جب شیرش نتریتو کے چہرے وہاں سے گائب ہوتے ہیں جسے خلی بغابت کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو بڑا پرشن اٹھتا ہے کہ کیا چناؤں میں سچین پائلٹ کے سمردکوں کو توجہ دی جائے کوئی وعدہ ان سے کیا جائے گا یا پھر ٹکٹ کے بٹوارے کے سمیں ان کی چلے گی چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں